آج پوری پاکستانی قوم 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی یاد میں یوم پاکستان منا رہی ہے یوم پاکستان اس قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے جو 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علاہدہ وطن کے لیے منظور کی گئی یہ دن مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے تصور پاکستان کے حصول کے جانب انتہائی اہم قدم بھی تھا ہندووں کے تشدد اور انگریز کے متاسبانہ رویے نے مسلمانوں کو علاہدہ وطن کے لیے مجبور بھی کر دیا تھا قرارداد لاہور نے جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی بر سغیر کے مسلمانوں میں جوش و جذبے کی نئی شمہ جلا دی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی ولولا انگیز تقریروں نے جد و جہد آزادی میں نئی روح پھونک دی اور یوں 23 مارچ 1940 کے بعد آنے والا ہر دن قیام پاکستان کی جانب ایک نئی امید لے کر آیا واضح رہے کہ سن 1949 میں سید ابو العلا مودودی کا پیش کردہ دو قومی نظریہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے عنوان سے شائع ہو چکا تھا اور قائد آزم محمد علی جنہ اور مسلم لیگ نے اس نظریہ کو بھرپور طریقے سے پورے بر سغیر میں پھیلایا یہ قرارداد پاکستان ہی تھی جس نے قیام پاکستان کے لیے نئی راہیں کھول دیں قرارداد پاکستان نے بر سغیر کے کروڑوں مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کر دیا اور سات سال کی قلیل مدت میں 14 آگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا 23 مارچ کا دن پاکستان اور پاکستانیوں کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے یہ دن ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے استحقام اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر جد و جہد کرنا ہوگی اور پاکستان کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا 23 مارچ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں برے صغیر ہندو پاک کے گلی کچوں میں لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے گونج رہے تھے وہیں یہ نعرہ بھی نوجوانوں بچوں اور بڑوں کی زبانوں پر عام تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج پاکستان کو اپنے مقاصد سے ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں ہمارا عظم ہے کہ پاکستان کو اس کی منزل اسلامی نظام سے ہم کنار کریں گے موسیقی